ہاں جی کسان ساتھیوں میرے فارمنگ پیسن یوٹیوب چینل میں ایک بار فیسے سواگت ہیں تو کسان بھائیوں آپ کو اگر ایک ایسی ٹیکٹر کی طلاح سے جو آپ کے بجٹ میں فیڈ بیٹھتا ہو اور آپ کے ساری ایمپلیمنٹ آسانی کے ساتھ چلا سکے اور مالج میں سب سے زیادہ بیشت ہو مینٹیننس کا خرچہ لو ہو بلکل میں ایک دم اچھا سے اچھا مینٹیننس اور کم سے کم پیسے میں اس کا مینٹیننس ہو جائے اور رکھ رکھاؤں میں کم خرچہ ہو آپ کا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مہتپون ہونے والی ہے وہ کیسے میں آگے بتاؤں گا تو سامنے میں ہمارے کھڑا ہوا جانڈیر کی طرف سے آنے والا پچاس پچاس تھی جانڈیر کی جو برینڈنگ ہے وہ سائیڈ میں آپ کو یلو اور بلیک کے کمبینیشن میں ملنے والا ہے ویلو پلس 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 وی ٹین اس کے بارے میں ہم نے ایک پراپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں اس پر میرے چینل پر ویڈیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور کسان بھائیوں یہ ٹیکٹر تین سیلنڈر والا بوس کا ان لائن پمپ اونتیس سو سیسی ایک تین سو انجن ریٹیڈ آر پی ایم پر اپنی پوری پچاس ہاس پاور کی طاقت دیتا ہے اور کسان بھائیوں اس کے پی ٹیو ایچ پی کی ہم بات کریں تو بیالیس دسلنو چھے یعنی کہ تیتالیس ایچ پی کی پی ٹیو اور ایس ایپ سی دو سو سکتر گرام پرتی کلو وارٹ کی آپ کو اس ٹیکٹر کے اندر دیکھنے کی ملنے والی ہیں اور بات کریں اس کے فینڈوروں کی دکارتی ہے ہی بی ڈوٹی فینڈر اس ٹیکٹر کے اندر لگائے گئے ہیں اور گیپ کے معاملے میں اگر آپ اس کو ساف کرنا چاہتے ہیں تو آسانے کے ساتھ ہاتھ اندر ڈا سکتے ہیں کسان بھائیوں یہ ٹیکٹر آپ کو ڈبل کلچ والا ملنے والا ہے ڈپریسن لگ بھی مل جائے گا اور کسان بھائیوں آٹ فارورڈ چار ریبر کے ساتھ یہ ٹیکٹر آپ کو ملنے والا ہے انڈیپینڈنٹ کلچ پی ٹیو کے ساتھ یہ ٹیکٹر آپ کو مل جائے گا اند میں اس کی قیمت بھی میں بتانے والا ہوں اور لیپٹنگ کیپسٹی کی ہم بات کریں تو اٹھارہ سو کلوگرام کی لیپٹنگ کیپسٹی والا یہ ٹیکٹر ابھی حالی میں کمپنی نے اس کی لیپٹنگ کیپسٹی انکریز کر دی ہے پہلے یہ سولہ سو کلوگرام کی لیپٹنگ کیپسٹی کے ساتھ آتا تھا اب یہ اٹھارہ سو کلوگرام کی لیپٹنگ کیپسٹی کے ساتھ آپ کو ملنے والا ہے اور کسان بھائیوں ایڈیڈی سی ٹائپ والی تھری پوائنٹ لینکیج والی جو ہائیڈرولیک ہے اس ٹیکٹر کے اندر لگائے گئی ہے جو ہائیڈر کی طرف سے جو ہائیڈرولیک آتی ہے اب وہی ہائیڈرولیک اس ٹیکٹر کے اندر آپ کو مل جائے گی اور اس کے لک کی اگر ہم بات کریں اس کے کلر کی بات کریں تو ایک الگ ساتھ ٹوٹل گرین اور اس کی گریل ہلکا جو گریل ہے وہ بلیک مل جانے والی ہے اور آپ لوگ اس ٹیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں وارنٹی کے ہم بات کریں تو پورے پانچ سال کی لکھیت وارنٹی آپ کو ملے گی یا پانچ ہزار گھنٹی کی وارنٹی آپ کو اس ٹیکٹر کے اندر مل لے والی ہے اس کے فرنٹ ٹائر کی ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ٹائر لگایا گیا ہے جے کی ٹائر کا سات پچاس سولہ اور کسلا ٹائر ہے سولہ نو اٹھائیس اور کسان بھائیو دوسرے سائٹ پروفائل کی ہم بات کریں اس ٹیکٹر کی تو آپ کو اس ٹیکٹر کے اندر جو موبیل ہوتا ہے وہ تھنڈا ہو کر انجن کے اندر جاتا ہے جس سے کہ یہ ٹیکٹر کبھی بھی اوبر ہیٹ نہیں ہوتا ہے اس کے انجن کی لائف لانگ لائف ہونے والی ہے چالیس پچاس سال آپ آسانی کے ساتھ چڑھاتے رہیں اس ٹیکٹر میں کوئی ایکسٹر مینٹیننس نہیں ہونے والا ہے ڈیفرینسل لگ آپ کو اس ٹیکٹر کے اندر مل جائے گا اور ہائیڈرولیک کو ایک جگہی پہ سیٹ کر کے آپ اس سسٹم کے دوارہ اس کو آسانی کے ساتھ آپریٹ کر پائیں گے بینہ کسیوں کافی فینڈر جو اس کے اندر لگائے گیا ہے کافی مجبور فینڈر ملنے والے ہیں اور کمپنی نے کافی بدلاؤ کر دیا ہے اس ٹیکٹر کے اندر پروڈکٹیوٹی ڈیجل ایوریج اور مینٹیننس کے معاملے میں سب سے اچھا سب سے سستہ پچاس ایچ پی جو ایڈیر کے ٹیکٹر ہیں ان میں سب سے اچھا ٹیکٹر آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے سیٹ کی بات کریں تو سیٹ آپ کو ڈیلکس والی مل جانے والی ہے ڈیجل ٹیکٹر کا پیچھے کی طرف جو فائبر والا ہے وہ مل جائے گا جس کے اندر ایکسٹرا جو بھاپ بنتی ہے گرم ہونے کے وجہ سے وہ بھاپ کے وجہ سے آپ کے ڈیجل ٹیکٹر میں کبھی پانی نہیں آئے گا اس ٹیکٹر میں چینجس مل جائے گی اس کے ڈیس بورڈ میں تھوڑی چینجس مل جائے گی اور اس کے لک کی ہم بات کریں اسپیس کی بات کریں تو کچھ اچھا لک اور اسپیس آپ کو اس ٹیکٹر کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا جیسا کی پچاس ایچ پی کے ٹیکٹر کے تلنا میں ایک ہلکا سا بمپ دیکھنے کو ملے گا لیکن کمفرٹ کے معاملے میں اس کے برابار کا کوئی بھی ٹیکٹر آپ کو نہیں ملنے والا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے قیمت کی تو کسان بھائیو یہ ٹیکٹر آپ کو یہیں گوری گنج کے اندر راجکوت آٹو موبائلز پر اور ان کا موبائل نمبر 99 12 35 آپ اس نمبر پر بات کر کے اس ٹیکٹر کو آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں اس کا ڈیمو لے سکتے ہیں اس کو چلا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ہمارے ڈیلر سپ پر بیٹھ کر کے آپ ہمارے انزیسر سے ہمارے اجے سر بھی موجود ہیں ان سے اس کا پرائز بھی جان سکتے ہیں اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ ٹیکٹر آپ کو آن روڈ 8 لاکھ پچاس ہزار روپے کی قیمت میں آن روڈ یہ ٹیکٹر آپ کو ملنے والا ہے تو کسان بھائیوں اس کی قیمت بڑھ بھی سکتی ہے ہو سکتا ہے گھڑ بھی سکتی ہو تو ہمارے ڈیلر صاحب سے آپ بیٹھ کر کے باتچیت کر لیجئے اس کا ریڈ آپ فائنل کر کے اس ٹیکٹر کو آسانے کے ساتھ خرید سکتے ہیں اس پر فائننس بھی کروا سکتے ہیں فائننس کا پروسس جو ہے بہت زیادہ آسانے 6 مہینے کی قسطوں میں مل جائے گا تین مہینوں کی جو تیماہی کسطیں ہیں وہ بھی آپ کو اس ٹیکٹر کے اندر جو فائننس کی سبیدہ ہے اس کے انترگت یہ ٹیکٹر آپ کو ملنے والا ہے مینمم ڈاؤن پیمنٹ کر کے اس ٹیکٹر کو آپ آسانی کے ساتھ خرید پائے گے اور کسان بھائیوں ایک خاص بات کروں تو یہ ٹیکٹر آپ کو کسی بھی طریقے سے اپنے اندر کی جو خوبیاں ہیں یا کمیاں ہیں کسی بھی چیز کو چھیپاتی نہیں یہیں آپ کو ساری چیزیں یہیں پلیڈ پر اس کے جو منفیکچرر پلیڈ لگائی جاتی ہے اس کے اوپر ہی کمپنی پوری چیزیں اپنی مینسن کر کے رکھتی ہے لیکن میرا دعویہ میں نے یہ ٹیکٹر رکھا ہے اور مینٹینس کے معاملے میں کیول کنجپسن کے معاملے میں اس کے برابر کا کوئی ٹیکٹر آپ کو نہیں میننے والا ہے جون دیر کے اندر اور باقی کانجیرو پانج بھی کھڑا ہوا تیرپندس گیر پروسی اڈے موڈل بھی کھڑا ہوا اس کی بھی ٹیش ڈرائیب آپ لگ سکتے ہیں اس ٹیکٹر کو آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں اور اس کی ریوی ویڈیو دیکھنا چاہے تو ہمارے چینل پر پڑی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر بیجیت کر اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اس کی آن روڈ قیمت بھی میں نے بتائی ہوئی ہے اور قیمت بھی آپ لوگ جان سکتے ہیں نمبر بھی پڑھا ہوا ہے نمبر میں نے ابھی بتا دیا ہے تو کسان بھائیوں ملیں گے کسی ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ جائے جوان جائے کسان ساتھ ہی